اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آلچال امید ہے آپ کو خیریا سے ہوں گے ویلکم بیک سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر مورڈ 3 کا ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس فریکشن کا تو آج فریکشن کے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ فریکشن کیا ہوتی ہے اس کے ایک فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہم آج کے انشارل لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیزیں آپ سوچیں تھوڑا سا مائنڈ میں لے کے آئیں اس بات کو کہ اگر آپ ایک بال کو تھرو کرتے ہیں پھینکتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ رک کیوں جاتی ہے کبھی سوچا ہے اس بات پہ دیکھیں نا آپ نے ایک بال کو پھینکا ہے ایک سائیڈ پہ وہ فرش کو پر ٹپ ٹپ کرتے جا رہی ہے اور ایک جگہ پہ جا کر وہ بال رک جاتی ہے یا پھر ایک اور مثال لے لیتے ہیں آپ سائیکل چلا رہے ہیں تو اس سے بھگا رہے ہیں سائیکل بھاتے جا رہے ہیں آپ نے اس کو جو پیڈل ہے لگانا چھوڑ دیئے ہیں اس پہ آپ نے زور لگانا چھوڑ دیا ہے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سائیکل ایک جگہ پہ جا کر رک جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا ہے اس بارے میں جس رونس مائنڈ میں آتی نا بات پہ کیوں رکتی ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں ہم نے ایک بال کو اپڈ تھرو کیا ہے تو وہ ایک خاص سائٹ پہ جا کر واپس آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہم زمین کی گریوٹیشنال فورس نے اس کو کھینچا ہے اور کھینچ اس کو واپس لے کے آگے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر بال کو ہم زمین کے اوپر پھینک دیتے ہیں وہ ایک خاص جگہ پہ جا کر رک کیوں جاتی ہے اس پہ سوچتے ہیں ہم نے اگر شرونس وہ رکتی ہے بال نیچرلی پھر سمجھ آتی ہی بات کہ اس کے کوئی نہ کوئی فورس لگی ہے اس پہ جس نے اس کو روکا ہے جس نے اس کی موشن کو اپوز کیا ہے کوئی نہ کوئی فورس تو اس پہ لگی ہوگی بات سمجھ میں بھی نہیں آئی بال موف کرتی ہوئی جا رہی ہے ایک جگہ پہ جا کر رک جاتی ہے اگر رکتی ہے اس کا مطلب اس پر کوئی نہ کوئی فورس لگی ہے جس فورس نے اس کی موشن کو اپوز کیا ہے یا اگر سائیکلسٹ ایک سائیکل کو بگا کے لے جا رہا ہے پیڈل لگانا چھوڑ دیتا ہے تو سائیکل رک جاتی ہے رکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی اپوزنگ فورس لگی ہوگی جس نے اس کی موشن کو روکا ہوگا تو یہ فورس جو کسی جسم کی موشن کو رکتی ہے اس کو اپوز کرتی ہے اس فورس کو فرکشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو فرکشن یہ بیسیکلی ایک فورس ہے جو کیا کرتی ہے باڈی کی موشن کو روکتی ہے یا دو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر موو کرنے والے اوبجیکٹس کے درمیان یہ عمل کرتی ہے اور باڈی کی موشن کو روک دیتی ہے اس فورس کو کیا نام دیتے ہیں فرکشن کا تو لکھ لیتے ہیں فرکشن a force that opposes the motion of body of body یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں that opposes the motion of a moving object یہ ایک ایسی فورس ہے جو moving object کی موشن کو oppose کرتی ہے اس فورس کو کیا نام دیتے ہیں فرکشن کا نام دیتے ہیں بات سمجھا گئی یہاں تک اب سمجھا بات کریں تو یہ فرکشن کی جو فورس ہے اس پر کافی سارے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں کافی سارے فیکٹرز اس پر افیکٹ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہے نہیں جو پہلا اس کا فیکٹر ہے پہلا فیکٹر وہ اس کا ایریا ہے ایریا ایریا دیٹ ایز ان کونٹیکٹ وہ ایریا جو کونٹیکٹ میں ہے مطلب کہ جو جس کے اوپر باڈی موو کر رہی ہے اس موو کرنے والی باڈی اور جس سرفس پر موو کر رہی ہے ان کے درمیان ایریا کتنا ہے ان کے درمیان ایریا جیسے ہم بات کر لیں یہ ایک سرفس ہے اور اس کے اوپر ایک بلوک رکھا ہے یہ بلوک اتنے ایریا پہ یہ اس کا کونٹیکٹ ایریا ہے جو گراؤنڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ اتنا ایریا ہے اور اگر ہم بات کریں گے ویل کی یہ اس روڑ کے اوپر موو کر رہا ہے تو دیکھیں اس ویل کا جو کونٹیکٹ میں ایریا ہے وہ یہ والا ہے اس ایریا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے فرکشن یاد رکھیں اگر ایریا زیادہ ہوگا کونٹیکٹ والا ایریا پوائنٹ آف کونٹیکٹ اگر زیادہ ہوگا تو فرکشن بھی زیادہ ہوگی اور اگر کونٹیکٹ کا ایریا کم ہوگا تو فرکشن بھی کم ہوگی دیکھیں جو یہ بلوک ہے اس کے ساتھ ایریا زیادہ ہے تو اس کی فرکشن بھی زیادہ ہے اس کا ایریا کم ہے تھوڑا سا ایریا ہے جو کونٹیکٹ میں ہے مطلب کہ اس ٹائر کا اور اس روڈ کے درمیان تھوڑا سا کونٹیکٹ پوائنٹ ہے اس کا ایریا تھوڑا سا ہے تو یہاں پر فرکشن بھی کیا ہوتی ہے وہ تھوڑی سی فرکشن ہوتی ہے تو ظاہر ہوا کہ جو فرکشن ہے یہ directive proportional ہے فرکشن کیا ہے directive proportional کسی کے area of contact پوائنٹ بھی آپ کہہ سکتے کہ اگر ان کا contact پوائنٹ کا area زیادہ ہوتا ہے تو فرکشن بھی زیادہ ہوگی اور اگر area کم ہے کس کے دمیان contact point کونٹ پوائنٹ کون سا ہوتا ہے کہ جس surface پہ body move کر رہی ہے اور جو body move کر رہی ہے ان کا آپس میں جو touch والا حصہ ہے جو دوسرے کے ساتھ براہ راز contact میں ہے یہ اس کا contact point کلاتا ہے اگر اس contact point کا area زیادہ ہوگا تو friction بھی زیادہ ہوگی اور اگر اس contact point کا area کم ہوگا تو friction بھی کم ہوگی تو ظاہر ہوا کہ friction is directly proportional to area of contact point ایک point سمجھ میں آگیا آپ کو فیکٹر دوسرا فیکٹر پریسنگ فورس کہ جو فورس پریس کر رہی ہو اب دیکھیں میں بات کرتے ہی آپ ایک اکٹیوٹی کریں کیسے رہی اپنے ہینڈ کو ایک وائٹ بورڈ پہ آپ ایسے پھرے ٹھیک ہے آپ اسی ہینڈ کو ایک وال پہ سیمنٹر اس پہ پھریں اسی ہینڈ کو آپ ایک ماربل جو ہے پالش قسم کا ماربل ہو اس کے اوپر پھریں آپ اور اسی کو آپ بلکل کسی بھی رف سرفیس کے اوپر خردری سرفیس ہو اس کے اوپر پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے بلکل سموث لی آپ سلولی اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں کوئی خاص فرکشن نہیں آپ کیا کرتے ہیں اس کو زور لگا گئے کیا کریں زیادہ زور لگائیں اور اس کو موو کروانے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لازمی فیل ہوگا کہ آپ کا ہینڈ جو ہے اس کو موو کرنا کافی مشکل ہو جائے آپ آسانی اس کے لئے بھی سکتے ہیں آپ اپنے جو ہینڈ ہیں ان کو آپ 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 رب کریں آئیس رب کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ زور لگا گرم ہو جائیں اس کا مطلب کوئی نہ کوئی یہ پہ فرکشن پروڈیو سوئی جس نے آپ کے ہاتھوں کو گرم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پریسنگ فورس مطلب اس کو پریس کرنے والی جو فورس ہے یہ زیادہ ہو جائے گی تو فرکشن بھی کیا ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور اگر یہ اگر اس کا بلوک کا ویٹ زیادہ ہوگا تو اس کے اور اس کی سرفس کے درمیان فرکشن زیادہ ہوگی اسے آپ آسانے سے موو نہیں کروا سکے زیادہ آپ کو زور لگانا پڑے گا مطلب یہاں پہ فرکشن زیادہ ہوگی اور اگر اس بلوک کا ویٹ کم ہوگا تو فورس بڑھتی ہے اگر ویٹ بڑھ جائے یا پھر فرکشن کم ہوتی ہے اگر ویٹ یا پریسنگ فورس کم ہو جائے تو یہ بھی کیا ہوئے ایک دوسرے کے ڈائیریکٹی پروپورشنر تو سیکنڈ میں کہہ سکتے ہیں فرکشن is ڈائیریکٹی پروپورشنر to پریسنگ فورس اور ان دو چیزوں کے کیا ہے فرکشن ڈائیریکٹی پروپورشنر ہے کیا چیز اگر کونٹیکٹ پوائنٹ کا ایریا بڑھ جائے گا تو کیا ہو جائے گا فرکشن بڑھ جائے گی اور اگر باڈی کا ویٹ بڑھ جائے گا تو فرکشن بڑھ جائے گی پریسنگ فورس بڑھ جائے گی تو یہ دو چیزوں کے ڈائیریکٹی پروپورشنر ہوتی فرکشن ایک ایریا آف کونٹیکٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پی چیز ہمارے پاس پریس فورس ان دو چیزوں کے فرکشن کیا ہوتی ہے ڈائیریکٹی پروپورشنر تو سورنٹ اس کو آپ نوٹ کریں جلدی سے باقی انشاء آگے سٹارٹ کرتے اس کو چلتے جاتے جلدی اس کو نوٹ کر لیں میں اس کو مٹانے لگا بھئی جی کر لیا نوٹ مٹا دیں چلیں جی سورنٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرکشن باڈی کی موشن کو اپوز کیوں کرتی ہے وہ کون سی ریزن ہے جس سے فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے یا کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے باڈی کے موشن اپوز ہوتی تو سٹورنٹ یاد رکھیں کوئی بھی سرفیس جیسے ہم اس کی بات کریں یہ آپ کو بڑا سمود سرفیس یہ نظر آ رہی ہے یہ ریل میں سمود نہیں ہوتی اس کے اوپر کافی سارے برڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ مایکروسکوپ کے ذریعہ سانے سے دیکھ جا سکتے کوئی بھی سرفیس وہ ہنڈر پرسنٹ سمود نہیں ہوگی اس کے اوپر کچھ نکچ کیا ہوں گے برڈز موجود ہوں گے جیسے ہم بات کریں یہ ہے ہمارے پاس ایک بلوک یہ بلوک ہے ہمارے پاس اس کے اوپر ہم نے ایک اور بلوک رکھا ہوا یہاں پہ یہ دونوں کی سرفیس کے بیٹ میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی ہے تاکہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان میں سرفیس یہ کونٹیکٹ پوائنٹ اس کا یہاں پہ یہ ہمیں دو بلوک رکھے ہوئے اس بلوک کے اوپر اس بلوک نے موو کرنا ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر سلائیڈ کروانا ہے اور بظاہر یہ دونوں کے سرفیس بڑے سموت نظر آتی بلوک اے بلوک بی سرفیس بہت سموت نظر آتا ہے اگر ہمیں اس کو دیکھ جو اس کے نیچے والا حصہ ہے یہ بھی کیا ہوگا اس طرح ہی ہمیں نظر آئے گا مطلب کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں مایکرو سکوپ کے ذریعے لاری ہم اس کو زوم کر دیتے ہیں کیا کر دیں اس کو زوم کر دیں بڑا کر دیں اس کو دیکھیں مگنیفائ کر کر نظر آ رہی تھی مایکرو سکوپ سے دیکھ نے پر ہمیں سموت نظر نہیں آتی ان میں برڈز ہوتے ہیں اب یہ برڈز کو ویلڈ پروڈیوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھی کو ویلڈز پروڈیوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتے نہیں یہ پوائنٹ جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں جو یہ اس کا پوائنٹ اور اس کا پوائنٹ جو کہ اس کے بھی بھار جو برد نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ٹکرا کے موشن کو روک سکتے ہوں ان حصوں کو کول ویلڈ کہتے جو کول ویلڈ اب یہ جو کول ویلڈ ہیں سامنے نظر بھی ہمیں یہی آ رہا ہے کہ جو کول ویلڈ ہیں زیادسی بات ہے جب باڈی موو کرے گی یہ ابھار باڈی کی موشن کو روکیں گے آپ سمپل اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں یہ تو مائیکروسکوپک تھے اگر بڑے بڑے برڈ ہو بڑے اگھار ہو ہوگا مطلب وہ اس کی موشن کو اپوز کریں گے یہاں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جو کول ویلڈ بنے ہیں ہمارے پاس یہ حصے یہ کیا کرتے ہیں باڈی کی موشن کو اپوز کرتے ہیں یہ اپوزنگ فورس جو ان کول ویلڈ کی ورہا سے پروڈیوس ہوتی وہ فرکشن سرفیس جو ہمیں سموت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ سموت نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر کچھ برڈ ہوتے ہیں یہ برڈ کو ویلڈ پروڈیوس کرتے ہیں مطلب کہ موشن کو روکنے والی سائٹ فراہم کرتے ہیں ان کو کو ویلڈ کہتے ہیں یہ کو ویلڈ فرکشن پروڈیوس کرنے کی کاز ہوتے ہیں تو آپ کو کاز اور فرکشن کی سمجھ آگی ہوگی کہ فرکشن کیوں پروڈیوس ہوتی ہے تو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں بھی کو ویلڈ کی وجہ سے اگر کو ویلڈ زیادہ ہوگی تو زیادی سی بات فرکشن بھی زیادہ ہوگی جیسے آپ بھار کم ہے جو کہ موشن میں مضامت کم کریں اور اس کی جگہ پہ اگر آپ جوگرز کی بات کریں جوگن کے لئے بڑے زبردست ہوتے ہیں اگر گیلی جگہ ہو تب بھی بھاگ لیتا ہے کیونکہ جوگرز کے جو نیچے والا حصہ ہوتا جس کا سول ہے اس میں سارے برڈز ہوتے ہیں جو کول ویڈز پروڈیوز کرواتے ہیں مطلب کہ موشن کو پروڈیوز کرنے کی سائٹ پیدا کرتے ہیں جس کی ورہی سے فرکشن زیادہ ہوتی اور آسانی سے بھاگ جا سکتا ہے تو ظاہر ہوا کہ کول ویڈز بھی جتنے زیادہ ہوں گے فرکشن اتنی زیادہ ہوگی کول ویڈز جتنے کم ہوگے فرکشن اتنی ہی کم ہوگی تو یہ تھا سورڈنز ہمارے پاس کارز آف فرکشن آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس چلیں جی مٹا دیں اس کو لازم اس کو لکھے رہنے کا فائدہ ہی ہے سر تک یہ بڑھ سکتی ہم نے باد کی کہ فرکشن بڑھتی بڑھ سکتے ہیں اس کو کم بھی کر سکتے ہیں آپ فرکشن کہاں تک بڑھائی جا سکتی ہے اس پر باد کر دیں چلی اچھے سر ایک گاڑی ہے کھڑی ہے سکون سے مووو نہیں کرنی آپ اس کو زور لگاتے ہو دھکا لگاتے آپ نے فورس لگائی اس نے موو نہیں کیا مطلب کہ اس گاڑی اور روڈ کے درمیان جو فرکشن ہے وہ آپ کی لگائی جانے والی فورس سے زیادہ ہے آپ نے اور فورس لگائی ابھی تک اس نے موو نہیں کروایا جب آپ فورس اس فرکشن سے زیادہ لگاؤگے تب آپ باڈی کو موو کروا سکھوگے کیا کروگے جب آپ فورس کیا کرلوگے فرکشن سے زیادہ لگاؤگے تب باڈی موو کرے اچھا جی دوسری چیز آپ نے کیا کیا رہی اس کو پریس کیا جب آپ اس کو پریس کرتے ہم نے بات کی کہ جو پریسنگ فورس ہے فرکشن اس پریسنگ فورس سے انکریز ہوتی ہے آپ نے اس کو پریس کیا فرکشن آپ نے انکریز کروا دی یہ فرکشن کی مقدار ایک خاص حد تک ہی انکریز ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے ایک خاص لیمٹ تک یہ فرکشن کی مقدار انکریز ہو سکتی ہے تو وہ مقدار جو اس کی زیادہ سے زیادہ ہو کس کی فرکشن کی جو میکسیمم ویلی ہوتی ہے اس کو فورس آف لیمٹنگ فرکشن کہتے فورس آف لیمٹنگ فرکشن فورس آف لیمٹنگ فرکشن کیا ہوتی بھی میکسیمم ویلی آف فرکشن میکسیمم ویلی آف فرکشن is called فورس آف لیمٹنگ فرکشن مطلب فرکشن کو ایک خاص حد تک ہی بڑھا جا سکتا ہے یہ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی تو یہ جو میکسیمم اس کی حد ہے فرکشن کی میکسیمم ویلی ہے اس کو فورس اب فس کیا ہے ف سے مراد فرکشن کی فورس جو لفظ اس نکھ اس کا مطلب تا سٹیٹک اس کو سٹیٹک فرکشن کا بھی نام دیا جاتے اب سٹیٹک فرکشن ایک نیو اس کی 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 آتی ہے یہ بڑی کلاس میں آپ اس کو ڈسکس کریں گے بھی کہ سٹیٹک فرکشن وہ فرکشن کی مقدار ہے کہ جب باڈی موو نہ کر سکتی ہو مطلب فرکشن کی وہ مقدار کہ جب کوئی فورس باڈی پہ لگائی جائے اور فرکشن اتنی ہو کہ باڈی کو موو نہ کرنے دے تو وہ فرکشن کی مقدار سٹیٹک فرکشن کلاتی ہے اور اس کو میکس سمجھ میں آگی ہو کہ آئی ہو سمپل سمپل باتیں تھی مشکل اس میں کچھ تھا ہی نہیں اب آتے تھوڑا سے اس سے آگے یاد رکھیں سوڈنٹس اس فورس آف لیمٹنگ فرکشن کا انحصار باڈی کے نارمل ریاکشن پہ ہوتا ہے یہ فورس آف لیمٹنگ فرکشن فورس آف